ایک بار پھر اور یہ میں پوری مستحدی سے پورے پرزور طریقے سے پوری مضبوطی سے کہنا چاہتی ہوں کہ ایک بار پھر ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی سرکار کو کانگریس نے مجبور کیا کہ انہوں نے اپنا غلط فیصلہ واپس لیا اور اپنی بھول کا صدھار کیا یہ بہت بڑی بات ہے کہ کانگریس نے جس چیز کا ویرود کیا تھا کانگریس نے جس چیز پر موڈی سرکار کا پردہ فاش کیا تھا انتتو گتوہ موڈی سرکار کو گھٹنے ٹیک کر وہ نرنے واپس لینا پڑا اور بات گنگا جل پر 18% جی ایس ٹی کی ہے یہ دھرم کے نام پر اتنی انیوارے چیز ہیں جو ہر پوجا پارٹ میں ہر چیز میں اس کا استعمال ہوتا ہے جب پتا چلا کہ اس پر 18% جی ایس ٹی لگے گا تو کانگریس نے اس کا ویرود کیا اپنے سارے پلیٹ فارم سے ہم نے اس کا خلافت کری ہمارے نیتاؤں نے خلافت کری ہمارے کارکرتاؤں نے خلافت کری اور یہاں تک کی کانگریس ادھیکش نے بھی اس مدے کو مستہدی سے اور مضبوط طریقے سے اٹھایا لیکن اپنے چر پرچت انداز میں بھاجپا کے بددیماغ پربکتہ ان کی ٹرول آرمی اور ان کے فیک نیوز کے جو سرگنا ہے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اصل میں گنگا جل پر تو جی ایسٹی ہے ہی نہیں وہ پوجہ سامگری کے اندر آتا ہے اور تھوڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ساتھیوں کہ ان کے باتوں کو آپ لوگ برم باک کے مان کر ان کا ورزن چلا دیتے ہیں تو آپ نے چلا دیا کہ گنگا جل پر تو کوئی جی ایسٹی نہیں ہے سرکار نے کلاریفائی کر دیا سرکار اور اس کے پربکتہ اور اس کے لوگ جھوٹ بول رہے تھے گنگا جل پر اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی لگایا گیا تھا اور یہ کہنا کی نہیں تھا یہ کورا جھوٹ تھا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ آپ کے دوار گنگا جل یوجنا دو ہزار سولہ میں موڈی سرکار نے شروع کی تھی اس کا ایک ادیش تھا کہ گنگا جل سہولیت سے ملے لوگوں کو اور دوسرا ڈاک گھر کی آمدنی بڑھانا تھا اور ڈاک گھر ادھیقرت تھے کہ وہ گنگا جل بیج سکتے تھے اور اسی لئے دھائی سو میلی لیٹر کی گنگا جل کی بوتل تیس روپے میں بکتی اور جب سرکار کا نرنے آیا سرکار نے آدیش دیا تو وہ تیس روپے کی بوتل پہتیس کی ہو گئی تھی یہ میں زبان ہی جمعہ خرچ نہیں کر رہی ہوں دو آرڈر ایک آٹھ اگست کو آرڈر نکلا تھا اور ایک تین اکٹوبر کو نکلا تھا جس میں گنگا جل پر اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی لگانے کا آدیش تھا اور اگر میری بات پر آپ کو یقین نہ ہو تو پرتکشم کم پرمانم یہ انڈیا پوسٹ کا ٹویٹ ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے کیونکہ سچ کو دکھانے کے لیے زیادہ مشکت نہیں کرنی پڑتی ہے اور جھوٹ جو بولتا اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے پھر بھی جھوٹ دھوست ہو جاتا ہے یہ انڈیا پوسٹ کی ایک ٹویٹ ہے اٹھارہ اگست کی صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہ تیس پرسنٹ پلس اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی پر آپ کو دھائی سو میلی لیٹر کی گنگا جل کی بوتل ملے گی جس دن ہمارے ادھیکش نے یہ ماملہ اٹھایا اور بھاجپا کے لوگوں نے بینا پلک جھپکائے آدھتا جھوٹ بولا اس دن کا انڈیا پوسٹ کا یہ پے آرڈر ہے اس پر صاف طور سے انکت ہے تیس روپے کی بوتل اور اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی یہ انڈیا پوسٹ کی ویب سائٹ پر آرڈر کرتے وقت ہم نے سکرین شوٹ لیا تو جب کانگریس نے یہ مدہ مستہدی سے اٹھایا ہمارے ادھیکش نے اٹھایا ہم سب لوگوں نے اٹھایا تو اس جھوٹ سے بچنے کے لیے سرکار نے پھٹا پھٹ آنن پھانن میں پہلے تو انڈیا پوسٹ سے اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی گارپ کر آیا اور لکھوایا اس پر جی ایسٹی نہیں ہے لیکن یہ بعد میں ہوا پہلے اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی یہاں پر انکت ہے اس کے بعد ایک آرڈر ایشو کیا گیا یہ وہ آرڈر کی کوپی ہے اس کو بھی ہم ساجہ کریں گے یہ آرڈر بارہ اکٹوبر کا ہے جب کانٹروورسی چل رہی تھی اور اس آرڈر میں صاف طور سے کہا گیا ہے کہ آٹھ اگست اور تین اکٹوبر کا آرڈر ویتھڈرون مانا جائے گنگا جل پر جی ایسٹی نہیں لگے گا اس کا مطلب پہلے گنگا جل پر جی ایسٹی لگنے کی جس آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نکل چکا تھا تیس روپے کا گنگا جل پہتیس میں بکرا تھا اور آن لائن اگر آپ اس کو خریدتے کہیں باہر سے تو ایک سو پچیس روپے کا دھائی سو میلی لیٹر دو بوت لے لیتے تو دو سو دس کی اور چار لیتے تو تین سو پیتالس کی جی ایسٹی لگ کر بک رہی تھی یہ اصلیت ہے سرکار نے آنن پھانن میں اپنا یہ نرنے بدلا کیا کہا گیا تھا کہا گیا تھا کہ یہ پوجہ کی سامگری ہے اور پوجہ کی سامگری پر تو جی جی ایسٹی لگتا ہی نہیں ہے وہ بھی ایک کورا جھوٹ ہے یہ سی بی آئی سی جو انڈریکٹ ٹیکس کی ویب سائٹ ہے جو جی ایسٹی جس کے انترگت آتا ہے اس کی ویب سائٹ کا سکرین شاٹ میرے ہاتھ میں ہے اس میں دس چیزیں ہیں پوجہ کی سامگری میں جس پر جی ایسٹی نہیں لگتا ہے یہ کل رات کیلئے ہوئی پرنٹ آؤٹ ہے اس میں ردراخش کی مالا ہے اور آپ کی سہولیت کے لیے جس سے کی لوگوں کو دکھا ہوا زیادہ یاد رہتا ہے یہ ساری چیزیں ہم لے کر آئے ہیں کہ پتہ رہے کیونکہ گنگا جل پر جب جھوٹ جو بول سکتا ہے ماں گنگا کے نام پر جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ تو ہر چیز پر جھوٹ بول سکتا ہے تو ایسے لوگوں کو ساکش دکھانا بڑا ضروری ہوتا ہے ردراخش کی مالا پر جی ایسٹی نہیں ہے ردراخش یا تلسی مالا پر جی ایسٹی نہیں ہے پوجہ سامگری میں نمبر ون یہ ہے اس کے بعد یگیو پویت پر یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں جو پوجہ پاٹ کرتے ہیں اس پر جی ایسٹی نہیں ہے بینا برانڈ کے شہد پر جی ایسٹی نہیں ہے آپ کی طرف اس کو پتہ نہیں کہا جاتا ہے ہماری طرف اس کو کلاوہ کہا جاتا ہے رکشہ سوطر بھی کہتے ہیں اس پر بھی جی ایسٹی نہیں ہے ویبھوتی زیادہ تر ساؤتھ انڈیا میں لگائی جاتی ہے اس پر بھی جی ایسٹی نہیں ہے رولی پر جی ایسٹی نہیں ہے چندن کے ٹیکے پر جی ایسٹی نہیں ہے دیئے کی باتی پر جی ایسٹی نہیں ہے اور جو کھڑاؤ لکڑی کا اور یہ صرف پرتکاتمک ہے جو کھڑاؤ لکڑی کا سادھو سندھ پہنتے ہیں یا وہ لوگ جو پہنتے ہیں جو انوشتھان کرتے ہیں اس پر بھی جی ایسٹی نہیں ہے باقی تب چیزوں پر جی ایسٹی اس میں انکت ہے چرنہ امرت پر جی ایسٹی نہیں ہے ابھی تک اس میں گنگا جل کا کوئی ویورن نہیں آیا یہ میں ویب سائٹ سے جی ایسٹی کی لے کر آئی ہوں نل جی ایسٹی ان دس چیزوں پر ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا گنگا جل کا اس میں ذکر نہیں ہے تو یہ جو جھٹے اور مہا جھٹوں کی فوج ہے ان سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ جب ہم نے آپ کی پول کھولی تو آپ نے بولا گنگا جل پر جی ایسٹی نہیں لگے گا نہیں تو اس گنگا جل پر بھی آپ 18% ٹیکس لگا رہے تھے اب آپ سوچئے کہ جو دھرم کے سویمبھو ٹھیکے دار ہیں وہ سب سے جیادہ دھرم کی انوائیوں کو ٹھگتے ہیں کیا ہے یہ گنگا جل ہندو دھرم میں گرب دھارن سے لے کر مرتیوں تک سولہ کرمکانڈ ہوتے ہیں اور ان سب میں گنگا جل انیوارے ہیں گھر کی شدی کے لیے آچمن کے لیے چڑھنا امرت میں جب تک گنگا جل نہیں پکتا وہ آپ دیوی دیوتاوں کو چڑھائی نہیں سکتے تو ان سب چیزوں میں گنگا جل انیوارے ہیں اور سرکار کی پلاننگ تو ایسی تھی کہ اس پر بھی ٹیکس وصولی کری جا رہی تھی اس پر بھی اٹھارہ پرسنٹ ٹیکس شردھالوں سے لیا جا رہا تھا کانگریس نے جب اس ماملے کو اٹھایا